بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم سی کیوز کوئی سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ چونکہ آپ کے پیپر پیٹرن کے اندر ففٹی پرسن ایم سی کیوز ہیں تو اس ویسے اس کی بہت زیادہ احمد بڑھ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایم سی کیوز کے اوپر محنت کریں اسی لئے ہم نے جو ہے وہ ایم سی کیوز کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کام شروع کیا تھا اور آپ کے سامنے مختلف جو ہے وہ قسم کے ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے تھے اسی سلسلے کو انشاءاللہ دعاللہ ہم ابھی آگے بڑھائیں گے اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایم سی کیوز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو یہ آپ کے سکرین پر جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہوگا ہم نے یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ہم اس کو جو ہے وہ ون بائی ون انشاءاللہ سے ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلا یہاں پر لکھا ہے جو کہ نمبر ففٹی ون ہے چونکہ ففٹی تک ہم نے جو ہے وہ چھٹیوں سے پہلے ڈسکس کر لیے تھے تو یہ اس کے آگے سے ہے تو ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی ففٹی ون پر لکھا ہے the first time collected data is called ایسا data جو سب سے پہلی مرتبہ first time جو ہے اس کو collect کیا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ آپ کو بہت آسان سمپل سا ہے اس کا جواب ہے primary data option number a جو پہلی دفعہ collect کیا جاتا ہے اس data کو primary data کہا جاتا ہے 52 پہ لکھا ہے the data collected from published publications are called یعنی کہ وہ data جو کہ ہم نے کسی publication سے کسی اخبار سے کسی رسالے سے کسی journal سے حاصل کیا ہو اس کو ہم کیا کہیں گے تو وہ میری لیے secondary data ہو جائے گا اس کا answer جو ہے option number b ہوگا چونکہ publication والوں نے اس کو first time collect کر لیا اس data کو اب جب publication والوں نے اس کو first time collect کر لیا ہے تو primary data تو ان کے لیے ہوا لیکن جب میں وہاں سے collect کر رہا ہوں تو وہ میری لیے secondary data ہوگا یہ فرق آپ کو بار بار class کے اندر سمجھایا جا چکا ہے چنانچہ میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لگا رہا number 53 پہ لکھا ہے the grades of students is an example of yes کہ student کے جو grades ہیں یعنی کہ a, b, c, d, e, f اس طرح جو ہے وہ grades دیے جاتے ہیں students کو وہ کسی اس کی example ہے quantitative variable qualitative variable continuous variable یا discrete variable دیکھیں اس کا جواب جو ہے وہ ہے qualitative variable کیونکہ grades جو ہے وہ quality کو define کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ a grade b grade c grade یہ quality wise ہے اگر یہاں پر grades کے بجائے numbers ہوتے ہیں the number of students is an example of تو پھر ہم اس کا جواب جو ہے وہ qualitative نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہے وہ یا تو continuous variable ہوتا ہے یا discrete variable ہوتا وہ پھر ہم اس وقت دیکھ لیتا ہے 54 پہ دیکھتے ہم a histogram is used to locate جی histogram کون سے جو ہے کسی اس کو locate کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ histogram ہم اس وقت بناتے ہیں جب ہمیں mode معلوم کرنا ہو چھیک ہے اور mode کے حوالے سے جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے اس کی practice بھی بہت کی ہے آپ نے جو ہے وہ خوب اس کو دیکھا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے وہ mode کو locate کرتے ہیں histogram کے اوپر 55 پہ چلتے ہیں two main branches of statistics are yes کون سے دو main branches ہیں descriptive and inferential population and sample grouped and ungrouped data none of these تو آپ کو بتا ہے اس کا جواب option number a ہے descriptive statistics and inferential statistics جی ابھی جو ہم نے ہمارے جو syllabus کے اندر جو جتری میں ہم نے statistics پڑھی ہے وہ descriptive statistics ہے صحیح inferential statistics انشاءاللہ آپ پھر جب اپر classes کے اندر جائیں گے universities کے اندر جا کر جب آپ statistics کا کوئی جو ہے وہ subject پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گی چیک ہے تو یہ دو types ہوتی ہیں statistics کی 56 پہ لکھا ہے three objects can be selected out of five in yes یہ بہت آسان ہے کہہ رہے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں اس میں سے اگر ہمیں three کو select کرنا ہو تو ہم کتنے طریقوں سے ہم اس کو select کر سکتے ہیں کتنے ways ہوں گے جس کے ذریعے ہم اس کو select کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا ہے یہاں پر selection کی بات آ رہی ہے اور یہاں پر جو order ہے وہ بھی important نہیں ہے صحیح کہ ایک ترتیب important ہو یہاں پر ترتیب بھی ہمیں بس simple کہنا ہے 5 چیزیں ہیں اس میں سے 3 کو select کرنا ہے تو آپ کو بتا ہے یہی سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانے چاہیئے کہ یہ جو ہے وہ population sorry permutation کا جو ہے وہ concept نہیں ہے یہ combination کا concept کا سوال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا جو formula لگے گا calculator کے اوپر وہ کیا لگے گا 5c3 5c3 ncr کا جو formula ہوتا ہے n کا مطلب ہوتا ہے total object total object یہاں پر 5 ہے اور selected object یہاں پر 3 ہے تو آپ 5c3 کر کے calculator پر رکھیں گے آپ کے سامنے آج کا answer آج یہ اصل سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم permutation اور combination کے فرق کو پیچان ہے صحیح ہے تب ہم صحیح کریں گے اگر آپ خدا خاص کوئی پھر بھی اگر کوئی کیوری ہو کوئی سوال زہن میں ہو تو آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتا 57 دیکھتے ہے a distribution with two modes is called yes کہ ایسی distribution ایسا data جس کے اندر دو modes آرہے ہو اس کو ہم کیا بولتے unimodel نہیں buy model yes option number b is answer try model نہیں ہوتا buy model is کا جواب ہو آگے بڑھتے ہم if yes 58 پر if mean median and mode are equal then the distribution is symmetrical بار بار پڑ چکے ہم option number b is کا جواب ہے بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ mean median mode آپ اس پہ برابر ایک جیس آن س آج ان تین to us صورت کے اندر ہم اس symmetrical distribution کہتا آگے بڑھتے ہیں the earth mean is highly affected by جی earth mean جو ہے وہ سب سے زیادہ کس وجہ سے effect ہوتا ہے parameter کی ویسے statistics کی ویسے extreme values کی ویسے option number a is extreme values yes بالکل mean کے اندر جب extreme بہت بڑی value mean حاصل نہیں ہو سکتا اسی ویسے کہتے mean arithmetic mean اسی وقت جو ہمارے لئے favorable ہے جب values closer ایک دوسرے سے قریب قریب values ہوں تو پھر ہمیں صحیح mean پتہ چلتا ہے ایسا نہ ہو کہ values ہمیں اس طرح دی بھی ہوں 5 6 7 8 9 10 اور ایک بیش چنانچہ extreme values کی ویسے arithmetic mean افیکٹ ہو جاتا ہے اس کا آنسر غلط ہو جاتا ہے 60 دیکھ ہے 0 factorial is equal to yes 0 factorial کس کے برابر ہے تو یہ بات جو ہے جب آپ اس کو کلکوٹر بھی کر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا آیا بھی دیکھ کے اندر 0 0 factorial is always equals to 1 option number c اس کا جواب ہے 61 دیکھتے ہیں index number for base year is g base year index number ہمیشہ 100% ہوتا ہے یہ بھی آ چکے آپ کے سامنے میں زیادہ وقت نہیں لگا رہا آگے دیکھتے ہم اس کے بعد لکھا ہے in a symmetrical distribution in a symmetrical distribution if mean is equal to median is equal to 5 then mode یہ بہت ہی آسان سوال ہے اگر ایک distribution symmetrical ہو اور symmetrical distribution کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ mean اور median اور mod یہ تینوں equal ہونے چاہیے تو یہاں پر جیسے آپ کو بتا رہے ہے کہ mean اور median دونوں 5 کے برابر ہے تو اس کا مطب یہ ہوا کہ mod کا answer بھی کیا ہوگا 5 ہوگا تو option number c کا جواب ہے چھیک ہے یہ دیکھیں یہ آسان سوال گھماں پھر آگے پوچھ رہے تو یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف زاویے سے مختلف طریقوں سے پوچھ سکتا ہے ہمارے پاس clarity آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو discuss کھنے سے 63 دیکھیں midpoint of an interval is called جی interval کے midpoint کا جو midpoint ہوتا ہے کسی بھی class interval کا midpoint ہوتا ہے اس کا ایک اور نام کیا ہے سہی ایک اور نام اس کا کیا ہے تو آپ کو بتا ہم پڑھ چکے ہیں class mark class mark اس کو ہم کہتا option number a کا جواب ہے یہ frequency کچھ اور چیز ہے range کچھ اور چیز ہے یہ concept ہے 64 دیکھتے ہے cumulative frequency graphs are also called cumulative frequency graph ہوتا اس کو ہم کیا بولتے ہے بھائی آپ کو بتا ہے histogram نہیں bar chart نہیں ogave yes اس کو ہم ogaves کہتا ہے last one دیکھ ہے the minimum value of the set of data minus 1 0 minus 4 5 minus 10 کہنے کہ data دیا ہو ہے اس پہ سب سے چھوٹی value کونسی ہے minimum value کونسی ہے minus 1 0 4 5 10 تو آپ کو بتا مائنس کے اندر جو value ہمیں جتری بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا answer ہو وہ minus 10 ہو گا کہ minus 10 is data کے اندر سب سے اپنا بہت خیال رکھیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ